اسلام علیکم میں ہوں منیزے جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ لاہور سے اور آج ہم کھڑے ہوئے ہیں پنجاب کے گورنر ہاؤس میں اور یہ جو آپ تاریخی کمرہ دیکھ رہے ہیں یہ دائننگ ہال ہے گورنر ہاؤس کا اور یہ جو ٹیبل آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں گورنر ہاؤس کے کے ایک تاریخی ٹیبل ہے اس لیے چونکہ بٹو صاحب کے زمانے میں یہ جو اسلامی سمٹ انہوں نے کی تھی تب یہ استعمال ہوئی تھی ناظرین آج ہم پنجاب کے گورنر سے اس لیے بھی بات کرنے آئے ہیں چونکہ وہ پنجاب کی سیاست کے اندر ایک اہم رول ادا کرتے ہیں ان کا ایک اثر و رسوخ ہے پنجاب کی سیاست کے اندر اور پچھلے سال ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی اسے اندازہ ہو گیا تھا اندیا ہو گیا تھا کہ کتنا ان کا اثر و رسوخ ہے جب بھی ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں تو ان کا نام سامنے آتا ہے جب لنڈن پلان کی بات ہوئی تو بات ہوئی چودری سرور صاحب کی اب جب ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں تو ضروری ہے کہ ان سے بھی پوچھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے پس منظر میں انہوں نے اپنی جو سیاست کا آغاز ہے وہ برطانیہ سے کیا بزنس مین ہے اور اب پاکستان کے اندر ان کا ایک اہم رول ہے خاص طور پر پنجاب کی سیاست میں بات کرتے ہیں پنجاب کے گوونر چودری محمد سرور سے گوونر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں یہ انٹیویو دینے کا آپ گوونر ہاؤس اور اس خوبصورت سے گوونر ہاؤس میں آپ نئے پاکستان والوں کے ساتھ آئے ہیں مگر پرانے پاکستان والوں کے ساتھ بھی آپ رہ چکے ہیں فرق کیا ہے دیکھیں جی نیا پاکستان جو ہے فرق صرف میں آپ کو صرف ایک بات سے بتاتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جنگلات کی زمین پہ قبضے ہوئے ہیں سرکاری زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے اساسے جو ہیں ان پہ طاقتور لوگوں نے قبضے جمعے ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دو ہزار پانچ سو اکٹ زمین جو ننکانہ اور قصور میں تھی وہ قبضہ والوں سے واپس لے کے وہاں پر جنگلات لگانے ہم نے شروع کی ہے اس کے علاوہ اور اشرافیہ کے پاس جتنا بھی گجرانوالہ میں لاہور میں عربوں روپے کی جہدادیں جو ہیں وہ ان سے واقداد پکارا میں بھی کچھ زمینیں ہیں جن کے پر قبضے ہوئے ہیں ہر شہر میں جہاں بھی قبضے ہوئے ہیں ہم ان پہ ایکشن لے رہے ہیں اور انشاءاللہ ایکشن لیں گے اس کے علاوہ نئے پاکستان میں ہم اداروں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں ہم لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب لوکل گورنمنٹ ایکش جو ہے وہ آئے گا تو اس میں پاور جو ہے وہ نچلی سطح پر منتقل ہوگی تاکہ لوگ جو ہیں مقامی سطح پر اپنے فیصلے جو ہیں وہ خود کر سکیں اور نئے پاکستان میں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تین وزراء ان کے خلاف کوئی کیس ثابت نہیں ہوا ہے کوئی ان کو سزا نہیں ملی ہے اور انہوں نے اپنے عدے سے استیفہ دے دیا ہے باب روان صاحب نے استیفہ دیا جب ان کے خلاف الزامات لگے آدم سواتی صاحب نے استیفہ دیا جب ان کے خلاف الزامات لگے چودی سروی صاحب کا تکرامی معاف مگر جناب علیم خان نے استیفہ دیا جنی ایک سوال آپ سے میں ضرور کروں گی اور عام لوگ اب یہ سوال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملکندم کچھ مقدس گائیں ہیں جن کے اوپر کوئی اور ان کے پر کوئی اتصاب ہوتا نہیں ہے پینیما پیپرز کے اندر ایک لہور ہائی کورٹ جچی کا بھی نام آیا تھا ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ڈان میں پچھلے دنوں ایک خبر چھپی تھی جس کے اندر جو ائرپورٹ سیکیورٹی فوس ہے انہوں نے بہت ساری زمین کراچی میں لی ہوئی ہے ان کی کوئی بھی اتصاب نہیں کرتا لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس ملک کو بنے اتنے سال ہو گئے تو اتصاب صرف سیاستدانوں کا ہوگا یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ اتصاب سیاستدانوں کا ہی نہیں اتصاب سب کا ہونا چاہیے چاہے وہ بیروکریسی سے مطلق ہیں جدریشری سے مطلق ہیں آرمی سے مطلق ہیں جس کسی نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے اس ملک میں لوٹ خصوط کی ہے اس ملک کے اداروں کو نقصان پہنچایا ہے ان کی اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک سلوگن پہ بیس سال کام کیا ہے بائی سال کہ ہم اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں کرپشن کے خلاف ہم زیرو ٹارٹنس چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کو امپاور کریں جو کہ اب ادارے امپاور ہیں دیکھیں ہمارا لوگ جو ہیں وہ ان کو پکڑے جا رہے ہیں تو اس لیے پکڑے جا رہے ہیں کہ اداروں پہ ہمارا کوئی کسی قسم کا انفلنس نہیں ہے مگر گورنر صاحب قطر قلامی ماف یہ جو نیب کا قانون ہے خاص طور پر نیب کا قانون کو کالا قانون کہا جاتا ہے آپ تو انگلن میں رہے ہوئے ہیں وہاں پہ جو قانون ہوتے ہیں وہ کسی قائدے کے مطابق بنتے ہیں نیب کا قانون ایک آمیر نے بنایا استعمال ایک آمرانہ طریقے سے ہوا اور اب بھی اس کے اندر وعدہ ماف گواہ بنانے کی بھی گنجائش ہے اس کے اندر بہت سارے لکوناز ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ الزامات کے اوپر بکر لیں بعد میں وہ بندہ معصوم نکلے تو پھر اس کی تو عزت گئی بات یہ ہے کہ ایری پرسن ایز انوسینٹ انٹل پروون گلتی ان کوٹ افلا یہ تو نہیں میں میری عرصہ بات یہ ہے کہ احتساب کا نظام کہیں سے تو شروع ہونا ہے نا جی اچھا اب ہمارے ادارے اگر یہ حالت ہے کہ ہمارے یہاں پر انویسٹیگیشن ناکس ہوتی ہے پروسیکوشن نام کی چیز کوئی نہیں ہے عدالتوں میں فیصلے دستہ سال بیس بیس سال چلتے رہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم یہی ہماری پولیسی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اداروں کو ہم امپاور کریں اداروں کو ہم غیر سیاسی بدائیں تاکہ احتساب کا بلا تفریق بلا امتیار سب کا احتساب ہو سکے ہم تو یہی اداروں کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو بھی غلط کام کر رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لو اگر ہم کسی کو کہیں کہ فلان کو پکڑ لو فلان کو پکڑ لو آپ کی اپنی رائے کیا ہے نیب کے قانون کے بارے میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح کی ہر جگہ گنجائش ہوتی ہے اگر اس میں کوئی ویکنس ہے کمزوریاں ہیں آپ نے تو وہ دیکھا ہوئے قانون آپ گہری نظر رکھتے ہیں سیاست کے پر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کے قانون کے اندر اصلاح ہو نہیں چاہتے ہیں جو کہ کمیٹی کو بنی ہوئے پارلیمنٹ موجود ہے تو پارلیمنٹ میں پولیٹیکل سیاسی پارٹیاں جتنی بھی موجود ہیں ان کے لیڈر موجود ہیں اگر وہ فیل کرتے ہیں کہ کہیں جگہ پہ کسی بہتری کی گنجائش ہے تو ہم کون سا کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فلان قانون بن گیا اور اس پہ تبدیلی نہیں ہونی چاہیے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم نیب کا ایک جو ہے عربوں روپے کے اصاصے جو ہیں انہوں نے ریکور کیا ہے ان کو اس ہمیں سٹینٹھر بھی کرنا چاہیے اگر اس سسٹم میں کوئی ویکنس ہے تو ان کے بارے میں بھی ڈیبیٹ کرنی چاہیے آگے چلتے ہیں یہ جو چیئرمن ہے پبلک اکاؤنس کمیٹی کے اس کے اوپر بھی کاملی ایک کانٹروورسی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہوئی ہے آپ کی رائے میں کیا شباز شریف صاحب کو چیئرمن پبلک اکاؤنس کمیٹی کا بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے کہ اس کے پر آپ کا اختلاف ہے دیکھیں یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے یہ فیصلہ پرائم منسٹر نے کرنا ہے اور ہماری دیکھیں میں پرائم منسٹر کی یا جو ہماری پارٹی کا موقف ہے موقف تو بڑا واضح تھا کہ جو بھی اگر کوئی شخص انڈر انویسٹیگیشن ہے تو اس کو کسی بھی اہم اہدے پہ فائز نہیں ہونا چاہیے ہمارے تین منسٹرز نے ریزائن کیا ہے تو ایز ای مارٹرہ پرنسپل تو یہی بات ہے لیکن چونکہ اسمبلی کو چلانا ہے حالات کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے ہم کنفرنٹیشن نہیں چاہتے ہیں ہم اس ملک میں جمہوریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو ہیوی ہارٹ ہماری پارٹی نے اس جو ہے کو تصریم کیا ہے جو آپ کا آئینی رول ہے وہ تو کافی محدود قسم کا ہے اور مجھے یاد ہے کہ پچھلی بار بھی جب آپ نے استیفہ دیا تھا تو آپ پہ فریسٹریٹ ہو گئے تھے آپ نے کہا تھا کہ جو کام میں کرنے آیا تھا مجھے نہیں کرنے دیا جارہا ہمیں یہ کہا جاتا ہے اور کچھ اخباروں میں بھی خبریں چھپتی ہیں کہ جو صاف پانی کا ایک ذمہ داری تھی وہ ایک انڈسٹینڈنگ تھی کہ وہ آپ کو دی جائے گی تو آپ مطمئن ہیں اس بار کہ آپ کو پوری طریقے سے کام کرنے دیا جارہا ہے جو پانی کا ایشو ہے یہ میرا پاشن ہے پاکستان میں بیس لاکھ لوگ جو ہیں گندہ پانی پینے کی وجہ سے موت کی اکوش میں جاتے ہیں صرف ہمارا جو لاہور کا چلڈن ہسپٹل ہے اس میں ایک لاکھ بچہ ہر سال گندہ پانی پینے کی وجہ سے ہسپتال جاتا ہے تو اس کے علاوہ ففٹی پرسنٹ ہماری جو ڈیزیزز ہیں ہسپتالوں میں جو پیشنٹ پڑے ہیں وہ بارٹر بارن ڈیزیزز کی وجہ سے پڑے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پینے کا صاف پانی پروائیڈ کرنا حکومت کی ابلیگیشن ہونی چاہیے ذمہ داری ہونی چاہیے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پارلیمنٹ میں یہ پاس ہونا چاہیے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کی ذمہ دار ہے پچھلے سال ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی آپ کو یاد ہے جہاں پہ پرویز الہی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی چودری سرور نو کنٹرول کرو اور وہ بزدار کے معاملات میں چیف منسٹر کے معاملات کے اندر جو ہیں وہ دخل انداز کرتے ہیں مشارق چیما صاحب نے یہ کہا تھا پرویز الہی صاحب نے اور انہوں نے اگری کیا تھا پرویز الہی صاحب یہ تنہی مجھے پتا کہ انہوں نے اگری کیا تھا یہ نہیں کیا تھا پھر آپ نے پر میر سے زیادہ غور سے دیکھی نہیں نہیں وہ ہم نے بار بار ریپلے کر کے دیکھی تھی تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اصل میں پنجاب کے اندر مختلف پاور سینٹرز ہیں اور شاید بزدار صاحب کے پاس وہ اختیارات نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ تو روز میڈیا کی سٹوریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کا اقتدار فلان کے ہاتھ میں ہے فلان چل رہا ہے پنجاب کو پنجاب میں صوبے میں چیف اگزیکٹیو ایک ہی ہوتا ہے وہ چیف منسٹر ہے چیف منسٹر فیصلے کرتا ہے ہاں اگر وہ اپنے فیصلوں میں مشاورت سپیکر صاحب سے بھی لیتے ہیں گورنر سے بھی لیتے ہیں اپنی کیابینت سے بھی لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی سوچ ہے اچھی پیشرفت ہے کہ اب فیصلے جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ کیابینت میں اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو جہاں تک پرویز علی صاحب کا تعلق ہے ان کی پارٹی کا تعلق ہے ہماری ان سے جو کلیشن ہوئی ہے ہمارا الیکشن سے پہلے ان کے ساتھ پیکٹ تھا ہم نے الیکشن کٹھے لڑا ہے ہم نے جہاں پر کاف کے کانڈیٹ تھے ہم نے اپنی کانڈیٹ کرنی کیے بالکل صحیح اب الیکشن کے بعد ہماری حکومت مخلوط حکومت بنی ہے اور اس حکومت میں ہم پارٹنر ہیں جب پارٹنر آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو ریزرویشنز کا ہونا گلو ہونا شکایت ہونا تو یہ ایک معمولی سی بات ہے یہ جمہوریت ہے جمہوریت میں زبانوں پہ تالے نہیں لگایا جاتے جمہوریت میں لوگوں کو بولنے دیا جاتا ہے اپنے گریوینس جو ہیں ائر کرنے دیا جاتے ہیں وہ تو ائر بھی نہیں کر رہے تھے ایک پرائیوٹ بات کر رہے تھے اور پرائیوٹ بات اتنا بڑھا چڑھا کہ میڈیا نے پیش کیا ہے وہ اس کے بھی شاید ہوا چونکہ جو چودری برادران ہیں اور میں ان کی بڑی حزت کرتی ہوں ان کا اپنا ایک میڈیا سیل ہے تو جو لیک ہوا وہ کسی میڈیا نے پرائیوٹ میڈیا ہاؤس نے نہیں کیا وہ اصل میں ان کے اپنے میڈیا ہاؤس سے یہ بات لیک ہوئی تو پھر لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کو کونر کرنے کے لیے یہ ویڈیو لیک کی گئی تھی یا کہ اس کا کچھ اور مقصد تھا دیکھیں کوئی میرے خیال میں نہیں ہماری بڑی اچھی انڈرسٹیننگ ہے اور ہمیشہ ہم ایک دوسرے سے چیزوں پر مشابرت بھی کرتے ہیں کوئی ہمارے شکوے گلے نہیں ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ معاملات جو ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری کولیشن ٹوٹ جائے گی ان کو مایوسی ہوگی اچھا نہیں اس لئے بھی میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیم الحق صاحب کی ملاقات ہوئی تھی چودری شجاد صاحب کے ساتھ اور انہوں نے پھر کہا چودری شجاد صاحب نے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ قائم رہے گا تو ظاہر ہے کوئی ضرورت ان کو پیش آئی ہوگی یہ کہنے کے لئے جب آپ لوگ روز اخبار میں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ یہ اتحاد ٹوٹنے والا ہے یہ ہے تو اس کی پھر کلیریفکیشن اگر کر دی تو پھر اچھی بات ہے پھر کیا کریں ہوں پھر ایک اور کلیریفکیشن بھی کر دیں چونکہ مونس علائی نے یہ بھی کہا تھا کہ فواد چودری will surely rock or even dismantle this coalition عمران خان needs to discipline children سو سوال یہ ہے کہ صرف یہ میڈیا کی تو خبریں نہیں تھیں اس طرح کی تو آپ لوگوں کے درمیان ٹویٹس چل رہی تھیں معاملات خراب ہو رہے تھے بارحال اب یہ بھی سننے میں آیا ہے اب ہم نے آگے جانا ہے بزدار صاحب کے طرف اگر آ جائیں ہمارے جو وزیراعلا صاحب ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ چوئس کس کی تھی وہ پرائم منسٹر کی چوئس تھی پرائم منسٹر صاحب کی چوئس تھی ایک کوئی نے جواب دے دی ہے چلیں اور یہ آپ نے بڑا ڈائریکٹ جواب دی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد پھر میں اور آپ سے سوال کروں گی اور اگر اتنی کلیر آنسز مل جائیں تو ہماری بھی خبر بن جائے گی وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ ہیں گورنر پنجاب چودری محمد سروت صاحب گورنر صاحب صاحبال کا جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد بہت سارے مظاہرے بھی ہوئے ابھی دو تین دن پہلے بھی لہور کے اندر مظاہرہ ہو رہا تھا ان کی لوائکین کر رہے تھے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ صاحبال سانیے کے اوپر جوڈیشن کمیشن جو ہے اس کو تائنات کرنا چاہیے اس لئے چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے جی آئی ٹی بنائی دی ہے تشکیل دی ہے انہی لوگوں نے گولیاں چلائیں تھیں تو جو لوگ گولی چلاتے ہیں وہ خود تو تفتیش نہیں کر سکتے بہت اہم سوال ہے آپ کا یہ جو سانے احسائی وال ہے یہ پاکستان کے بیس کروڑ عوام کے لیے بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور اسی لئے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پانچ افیسر جو ہیں ان کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ درج کیا گیا سینئر افیسرز کو سسپینڈ کیا گیا ان کو یہاں سے سی ٹی ٹی کے آفیسرز کو بس کیونکہ وہ انچاج تو وہی تھے اور اس کے بعد پھر جی ای ٹی بنائی گئی جس کی انویسٹیگیشن جو ہے جاری ہے لیکن ہمارا الٹی میٹ گول یہ ہوگا کہ جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے تاکہ اندہ کوئی بھی معصوم شخص جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ نہ دو تو پھر جو ان کا جلیشن کنیشن کا مطالبہ ہے تو وہ جائز ہے کیونکہ آپ نے بھی مارڈل ٹاؤن کے اندر یہی مطالبہ کیا تھا دیکھیں میں ارز کروں پارٹی کہ اگر جی ای ٹی کی رپورٹ آنے دیں اگر لوہاکین جو ہیں وہ ان سے پرائم منسٹر صاحب نے واضح انسٹرکشن دی تھی جب وہ آئے تھے چیف منسٹر صاحب کو کہ لوہاکین کے ساتھ کنسلٹ کیا جائے اور ان کی مشاورت سے جو ہے جو بھی ان کی خواہش ہے ان کی خواہشات کو مدن رکھ کر فیصلے کی جائیں یہ پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے ان ٹی لی ویجن ہے ان پبلک ہے انہوں نے شاید یہ بھی کہا تھا کہ اگر جیڈیشن کمیشن وہ چاہتے ہیں تو پھر جیڈیشن کمیشن بننا چاہیے جی بالکل انہوں نے یہ کہا تھا یہ انہوں نے کہا تھا یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر دیکھیں جب میں گیا تھا اس فیملی کے گھر میں تو ان سے پہلے پرائم منسٹر نے مجھے واضح انسٹرکشن دی تھی کہ آپ وہاں پر فیملی کو اشور کریں ری اشور کریں کہ ہم ان کو ہر قیمت پہ انصاف جو ہے وہ پروائیڈ کریں گے اور کسی قسم کا جو انفلنس ہے اس میں نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گا گوونر صاحب یہ بتائیے کہ اعتصاب تو ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو ایک طریقے سے آپ کہتے ہیں لیجڈلی کرپشن کر رہے ہیں ان کا کیا جو لوگوں کی زندگی لے لیتے ہیں ہم پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں مگر پولیس ریفارمز سے ہٹ کے جو ہمارے خفیاد آ رہے ہیں اور وہ انکاؤنٹر کئی دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں ان کی کوئی روک تھام ان کا آپ کیا کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ادارے جو ہیں پاکستان میں جو ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ ایکسٹر جو ہے جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ کرے اور تمام ادارے جو ہیں وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو کام جو ہے وہ کرنا ہے تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ایسی کی بات ہے ہاں یہ بات درست ہے کہ یہاں پر روز قتل ہوتے ہیں روز ڈاکے پڑتے ہیں نہیں اس کیس کے اندر تو ایسا ہوا یہ تو آئی ایس آئی اور سی ٹی ٹی کا ایک مشترکہ آپریشن تھا دیکھیں اس لیے تو اس کی تفتیش جو ہے آرڈر ہوئی ہے جی آئی ٹی بنی ہے صرف سی ٹی ٹی تک محدود رہی ہے پرائیم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر فیملی جو ہے چاہے گی کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تو ان کی خواہشات کا احترام کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑا سا وقت آپ دیں اور اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے لیے بھی ٹیسٹ ہے ہمارے اپنے سپورٹر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کیس میں مقتولین کو اور ان کی فیملی کو انصاف نہ ملا تو ہمارا اعتماد جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے اٹھ جائے گی گورنر صاحب اگر آگے بڑھیں اور مجھے پتہ ہے آپ کہیں گے کہ میرے سے آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں مگر مجھے پوچھنا پڑے گا اس لئے چونکہ آپ کی جو انبولمنٹ رہی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر وہ ابھی سے تو نہیں رہی کافی عرصے سے رہی ہے مجھے یاد ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو مشرف صاحب نے نکال دیا تھا اور ان کی گورنمنٹ کو یوسرپ کر لیا تھا تو آپ گئے تھے ان سے ملنے نائنٹی نائنٹی نائن کے اندر مری اور آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو وہ کیا اس وقت کنڈیشنز تھی اور وہ کیا ڈیل تھی جس کے تحت میاں صاحب سعودی عرب چلے گئے دیکھیں ایک یہ بات تو درست ہے کہ جب جنرل مشرف نے ٹیک اور کیا تھا تو اس کے میں رکھا دو تین ہفتے بعد میری میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور میں نے ان کی خرید ریافت کی تھی ان کے ساتھ کوئی فیزیکل کسی قسم کا وائلیشن ہیومن رائٹس کی نہیں ہو رہی وہ میں نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا تھا لیکن جہاں تک سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کا تعلق ہے میں وہ آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں اس میں کسی طرح کی بھی پارٹی جو تھا وہ نہیں تھا کیا بات ہوئی تھی اس وقت آپ کی میاں صاحب کے ساتھ بس میں نے ان سے صرف چند ایک جو چیزیں تھیں وہ پوشی تھیں کہ کیا ان کو معلوم تھا کہ یہ اپنا ٹیک اور ہو جائے گا اور دوسرا میں نے ان سے انہوں نے کیا کہا آپ کو ان کا خیال تھا کہ پہلے سے پری پلان تھا اچھا کہ جنرل مشرف نے پہلے سے ہی میلٹری ٹیک اور پری پلان کیا تھا اچھا اس بار کیا مختلف ہوگا گوونر صاحب چونکہ اس بار تو میاں صاحب خود واپس آئے لندن سے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے آئے کہ خاص طور پر پنجاب سے ایک لیڈر واپس آئے اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آئے جیل جانے کے لیے آئے اس پار ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے میرا خیال ہے ڈیل کے لیے یہ ملک تیار نہیں ہے پاکستان کے عوام تیار نہیں ہے حکومت تیار نہیں ہے کوئی بھی تیار نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت جو ہے ڈیل کرو نہ کرو یہ اب ماضی کے قصے ہیں ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان ڈیل اور ان کہانیوں سے باہر آنا پڑے گا جو ملک کے حالات ہیں ان کو ہم سیاسی طور پر فیس کریں دیکھیں مشکل وقت زندگی میں آتے ہیں آپ پولٹیکل آنیلیس بھی تو ہیں آپ تھوڑا سا تو جائزہ کریں کہ اس وقت کے نواز شریف میں اور اس وقت کے نواز شریف میں فرق کیا ہے نہیں میں وہی بات کرتا ہوں کہ حالات جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اب سرکمسٹانسز جو ہیں وہ ڈیل والے سرکمسٹانسز نہیں ہیں اس وقت برادر اسلامی ممالک اس ڈیل میں انواب تھے اور کئی جو بیک گراؤنڈ میں چیزیں تھیں اور دوسرا یہ بھی تھا کہ مارشاللہ تھا جمہوریت نہیں تھی جب یہ ڈیل ہوئی تھی تو اب حالات جو ہیں دیکھیں جب مارشاللہ ملک میں ہوتا ہے تو فی باہر کی دنیا کا ایٹیچوڈ اور ہوتا ہے ڈرکٹریٹر پہ پریشر ہوتا ہے کہ یہ کرو چونکہ جمہوریت نہیں ہوتی لیکن جب جمہوریت ہوتی ہے تو فورن پریشر جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں وہ پھر ملک کے معاملات میں مداخل جو ہیں باہر کی حکومتیں نہیں کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوزیٹیف سائن ہے اچھی بات ہے کہ کوئی ملک بھی یہاں ڈیل کرانے کے لیے اپنے آپ کو آفر نہیں کرتا مگر ڈیل دیتا کون ہے ایسے حالات کے اندر ڈیل کون دیتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب تو بار بار کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبریں آرہی ہیں خبریں آرہی ہیں اگر ان کو خبریں آرہی ہیں اور وہ خبریں سن رہے ہیں وزیر آزم ہیں تو پھر خبریں بناتا کون ہے خبریں آپ میڈیا والے بناتے ہیں نہیں سر ہم میڈیا والے تو بالکل سنسرڈ ہیں ہم تو کوئی خبر نہیں بناتے ہیں نہیں پھر کون کہتا ہے ہم حکومت کہہ رہی ہے کوئی ڈیل نہیں ہے جو دوسری نون والے ہیں پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہم کرنے جا رہے دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جو اگلی لیڈر ہیں وہ تو مریم نواز صاحبہ ہی ہیں آپ نے تو ان سب کے ساتھ کام کیا ہے آپ اس فیملی کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیا وہ پارٹی کو لے کے آگے بڑھ سکیں گے دیکھیں جی پاکستان میں جو سیاست ہے اس میں آپ کوئی پرڈکشن نہیں کر سکتے کوئی چیز بھی کچھ بھی ممکن ہے اور خاص کر جو ڈینسٹری کی پولٹیکس ہے وہ ہمارے ابھی جو ہے موجود ہے وہ ابھی گئی نہیں ہے ابھی موجود ہے اس کے لیے کچھ ٹائم جو ہے وہ لگے گا لیکن سیاست میں کوئی چیز کو آپ رول اوڈ نہیں کر سکتے گوونر صاحب اگر ماضی میں جائیں تو آپ کی دوریاں میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کے ساتھ پیدا کیسے ہوں یہ لکھا گیا بہت کہ انہوں نے یہ سسپیکٹ کیا بلکہ جعوید حاشمی صاحب نے تو بیان بھی دیا انہوں نے کہا کہ آپ لندن پلان کا حصہ تھے آپ اندر سے حکومت کو کاٹ رہے تھے انہوں نے اس قسم کے بیانات دیئے تو آج آپ بتانا چاہیں گے بتانا پسند کریں گے کہ دوریاں پیدا کیسے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جعوید حاشمی صاحب نے اس کی تردید کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ایسی کوئی میرے علم میں بات نہیں ہے کہ سرور صاحب کسی پلان کا حصہ ہے ایک بات اور دوسری بات میرا اپنا بلیو ہے اس بات پہ کہ اگر ان کو یہ شک ہوتی کہ میں کسی پلان کا حصہ ہوں تو وہ مجھے گورنر ہاؤس سے نکالتے میں خود ریزائن نہ کرتا تو یہ ارسلف میں سمجھتا ہوں کہ انڈیکیشن ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ سوال میں آپ سے اس لیے بھی کر رہی تھی کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب تائرل قادری صاحب واپس آ رہے تھے میرا خیال میں دوہزار چودہ کا سال تھا انہوں نے جانا تھا اسلامباد مگر وہ مان نہیں رہے تھے کہ وہ لہور لینڈ کریں پھر ان کا جو تیارہ تھا وہ لہور آیا پھر آپ ان کو ائرپورٹ لینے چلے گئے دیکھیں اس جب آپ ان کو ائرپورٹ لینے چلے گئے تو اس کے بعد ایس گورنر پنجاب اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی پھر لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کیا واقعی میں ان کی انوالمنٹ ہے کہ نہیں ہے ظاہر ہے چونکہ آپ تب ہی لینے گئے جب آپ ان کو جانتے تھے اگر میں انوالب ہوتا تو کبھی لینے نہ جاتا کوئی بھی اکلمند آدمی اگر ان کو کسی چیز میں انوالب ہے مگر انہوں نے کہا کہ میں کمفٹیبل فیل کرتا ہوں آپ کے ساتھ آنے کے لیے اس لیے میں آپ کو ہوتا تھا کہ تحر القادری صاحب کو میں بہت پرانا جابتا ہوں جب میں ممبرہ پارلیمنٹ تھا تو اس وقت وہ پارلیمنٹ میں بھی آتے تھے اس وقت سکوٹلینڈ میں رہتا تھا وہاں بھی آتے تھے وہاں ان کا دارہ من حاج القرآن ہے اس کے علاوہ جب میں پاکستان آتا تھا تو ان کی یونیورسٹی کو بھی وزر کرتا تھا ان سے بھی ملتا تھا کیونکہ وہ جو ہیں ویل فیر کے اور مذہبی کافی ان کی کنٹیبویشن ہے یورپ میں اور یونیٹڈ کینگ میں تو ایک دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ یقین تھا کہ اگر میں کوئی بات کہوں گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی وعدہ کروں اس کو پورا نہ کروں یا اس کو کوئی کسی طریقے سے بٹرے کروں تو ان کا خیال تھا کہ میں نا پرنسپل تو اس لیے انہوں نے مجھ پہ اعتماد کر کے انہوں نے جہاز سے باہر آئے اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کرائیسس ہو سکتا تھا جس کو امرٹ کیا گیا تھا اچھا گوونر صاحب دوسری طرف سیول ملٹری ریلیشنز پاکستان میں ہمیشہ سے بہت اہم رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اگر ریڈ لائن کروس کر دو تو آپ ریڈ لائن کی کسی بھی سائٹ پہ گر سکتے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے کیا کیا اس بار کہ وہ ریڈ لائن کے یا اس پار یا اس پار گر گئے دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری بیروکریسی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے پولیٹیکل سسٹم ہے ان تمام اداروں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ بہت اہم ہے اور ہر ادارہ جو ہے اس کو اپنی اپنی دومین میں رہتے ہوئے اپنا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے انفارچنیٹ کہ ادارے جب آپس میں ٹکرا جائیں گے تو اس سے ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے یہ تو بڑی خوشکسمتی کی بات ہے کہ چونکہ پاکستان کے اب بیس کروڑ عوام جو ہیں اس بات پہ بہت کلیر ہیں کہ ہم نے جمہوریت پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے ہم نے جمہوریت کو کنٹینو رکھنا ہے دیکھیں کتنے ڈیفیکل سرکمسٹانسز آئے موقع آئے زرداری کے دور میں کتنے موقع آئے نباز شریف کے دور میں جب آرمی ٹیک آور کر سکتی تھی لیکن یہ نہیں ہوا اس لیے کہ نہ تو آرمی اب پاکستان میں مارشاللہ لگانا چاہتی ہے اور نہ پاکستان کے عوام جو ہیں مارشاللہ کو تسلیم کرنا چاہتی ہیں آپ کا خیال ہے پاکستان میں کبھی مارشاللہ نہیں لگے گا میں نہیں سمجھتا کہ انشاءاللہ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ نے دیئے اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر میں ایک وقفہ لیتی ہوں اور وقفے کے بعد میں آپ سے وفاق کی سیاست کے بارے میں بھی بات کرتی ہوں چونکہ آخر کار آپ پنجاب میں وفاق کی کلامت ہیں وقفہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور صاحب گورنر صاحب آپ کے جو دوست ہیں طائر القادری صاحب اور آپ کے لیڈر جو ہیں عمران خان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صدارتی نظام جو ہے وہ زیادہ پسند ہے پاکستان کے لیے دوسری طرف سے آپوزیشن کہتی ہے کہ ایک سازش ہو رہی ہے اٹھاروی ترمیم کو رول بیک کیا جا رہا ہے پھر اسی دوران سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ جاتا ہے کہ لہور میں ایک ہسپتال اور صند کے اندر جو تین ہسپتال ہیں اس کے اوپر فیڈریشن کا حق ہے آپوزیشن کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ عدالتوں کے ذریعے اٹھاروی ترمیم کو رول بیک کیا جا رہا ہے اٹھاروی ترمیم کو خطرہ ہے پہلی تو بات ہے بڑی افسوسناک بات ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عدالتیں سازش میں ملوث ہیں کہ وہ اٹھاروی ترمیم کو رول بیک کا نہیں یہ فیصلے پولٹیکل ہیں سیاسی جماعتیں یہ فیصلے کرتی ہیں پارلیمنٹ یہ فیصلے کرتی ہیں صبحی اسمبلیاں یہ فیصلے کرتی ہیں کوئی ہماری انٹینشن نہیں ہے کہ ہم اٹھاروی ترمیم جو ہے اس کو واپس لینا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہماری پارٹی کی تو بنیاد اس بات پہ ہے کہ ہم ڈیولوشن آف پاور چاہتے ہیں ہم پاور کو نچلی سطح پر منتقل کرنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اٹھاروی ترمیم میں اگرچہ مرکز نے اپنے اختیارات جو تھے صوبوں کو تفضیز کر دیئے لیکن صوبوں نے بدقسمتی تھے وہ اختیار جو ہیں وہ بلدیات کو نچلی سطح پہ لوکل گورنمنٹ کو نہیں دیئے اس لیے ہمارا تو اس بات پہ بلیو ہے کہ جب تک اقتدار نچلی سطح پر منتقل نہیں ہوگا کومن مین جو ہے اس کے پرابلم جو ہے وہ حال نہیں اچھا فیر اناف یہ بات میں سمجھ گئی ہوں مگر پریزیڈنشل سسٹم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیونکہ آپ تو برٹیش سسٹم سے آئے ہیں پارلیمنٹری سسٹم دیکھیں اس وقت ملک میں پارلیمنٹری سسٹم ہے اور اس سسٹم کو تبدیل کرنا جو ہے اس کے لیے تمام کوئی پارٹیاں اگر ساری کنسنسز پیدا کر کے کوئی تبدیلی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں ان حالات میں اگر ہم چاہیں بھی تو ہم اس ملک میں پریزیڈنشل سسٹم نہیں لا سکتے اس ملک میں پارلیمنٹری نظام ہے اور پارلیمنٹری نظام جو ہے ہم نے اس کو سٹینثن کرنا ہے ہاں میں کبھی یہ زندگی میں کبھی نہیں کہتا کہ کوئی چیز کو ہمیشہ کلی آپ رول آٹ کر دیں کل کو سیاسی جماعتیں ساری کٹھی ہو جائیں تو ملک میں آئین میں کوئی تبدیلی لانی چاہیں تو ٹو تھرڈ سے کم تو تبدیلی آئی نہیں سکتی نہیں آپ نے یہ بالکل درست فرمایا اور صوبوں جو نئے صوبے بنانے کے لیے بھی آپ کو دو تہائی اکثریت صوبوں میں بھی چاہیے آپ کو وفاق میں بھی چاہیے تو سوال یہ ہے کہ تمام جماعتیں خاص طور پر آپ کی جماعت کتنی سنجیدہ ہے کہ صوبے بنا لیں اس لیے کیونکہ کئی لوگ بلکہ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی سنجیدہ اس کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی پنجاب کا بٹوار آنی چاہتا ہر کوئی اپنی اپنی ریاست چاہتا ہے لیکھیں اپنے بات جو کی ہے نا مطلب کیا اس کو کہتے ہیں کہ نچوڑ نکال دیا اپنے ساری بات کا اصل بات جو ہے جو میں سمجھتا ہوں میں ذاتی طور پر صوبوں کے حق میں ہوں میں بلیو کرتا ہوں کہ پنجاب کے دو تین صوبے بننے چاہیں اور اس میری جو سوچ ہے یہ میں اپنی ذاتی سوچ کہہ رہا ہوں اور یہ میری ذاتی سوچ پچھلے بیس سال سے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرشنٹلی صوبوں پہ کام ہونا چاہیے لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ایون سعود کے لیڈر اگر آج سیریس ہو جائیں مسلم لیگ نون کے جو سعود پنجاب کے لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو سعود پنجاب کے لیڈر ہیں جو سوچ پنجاب کے لیڈر ہیں کہ ہم نے صوبہ لینا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو صوبہ لینے سے نہیں ہے یعنی اس وقت وہ سیریس نہیں ہیں یہ نہیں مجھے پتا سیریس نہیں ہے پچھلے دور میں تو سیریس نہیں تھے جب بھی میں ان سے بات کرتا تھا جب میں پچھلی دفعہ گورنر تھا تو وہ تو ڈرتے بات ہی نہیں کرتے تھے صوبے کی تو آپ کی اس تینیور کے اندر پانچ سال میں ہم دیکھ پائیں گے دو یا تین صوبے پنجاب کے اندر دیکھیں جی ہمارا منیفیسٹو کمیٹمنٹ ہے ہماری خواہش بھی ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب ہم بل جو ہے اسمبلی میں لے کے آتے ہیں تو اس پہ مسلم لیگ نون کا کیا رویہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا کیا رویہ ہوتا ہے وہ آگے دیکھنے والی بات ہے آپ چونکہ اپنی رائے دے رہے تھے میں ایک اور بات بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں پھر وہ چین کی بات کرتے ہیں پھر وہ ملیشہ کی بات کرتے ہیں کس قسم کا پاکستان آپ چاہتے ہیں اگر ان سارے باڈران پر چلنا ہے یہ اچھی چیز جو ہے یہاں بھی اچھا قائدہ قانون ملتا ہے آپ کو تو اس کو آپ کو اڈپٹ کرنا چاہیے جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو ہم مدینہ کی ریاست کیا تھی انصاف لوگوں کو ملتا تھا سوشل ویل فیر کا ایک پروگرام تھا زکاة لینے والا وہاں پر کوئی نہیں ہوتا تھا قانون کی نظر میں سب جو ہیں وہ برابر ہوتے تھے ایک انصاف کا نظام جو ہے وہ رائی تھا تو یہی چیزیں ہیں جو ہم اس ملک میں کرنا چاہتے ہیں کرپشن کوئی نہیں کرتا تھا تو یہی چیزیں ہیں دیکھنا مجھے بتائیں کہ صحابہ اکرام اور اس کے بعد بھی جب مسلمانوں کا روج رہا دنیا میں تو کون سا لیڈر تھا جس نے بلینز ڈالر کی خواہش کی ہو کہ میری کوٹھیاں ہو تو وہی چیز ہم اس ملک میں لانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رول افلا ہو اس ملک کو وہ ملک بنائیں جس کا خواب قیادی آزم اللہ کرے جی بہت بہت شکریہ گورنر صاحب آپ نے ہمیں بڑے آرام سے بڑے تحمل سے ہمارے سخت سوالوں کا جواب دیا آپ کا بہت بہت شکریہ